گریب کو مہنگی بجری کے نئے جھٹکے دینے کی تیاریاں سی پی پی اے نے چوبیس پیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش کر دی اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجیسمنٹ کی مد میں ہوگا منظوری ملنے پر نبیمبر کے بلو میں وصولی ہوگی عوام کی جیب سے اربوں روپے نکلیں گے سموگ نے پنجے گاڑ لیے آلودگی ہواوں کے دھوش پر باغوں کے شہر میں سانس لینا بھی محال ہو گیا لاہور کا مجموعی ائر گوالٹ انڈیکس 247 ریکارڈ مراتح ولی روڈ 438 شہدانہ 351 اور ڈیفنس کے ایک یو آئی 249 رہا شہر میں گھلے اور سانس کی بیماریاں آم ہونے لگے گیس سوری کے خلاف کاراوائی کے نام پر عربوں کا گھپلا دین عرب اٹھاسی کروڑ کی اخراجات پر سوال اٹھ کے ایس این جی پی ایل کے مطابق دو عرب گاریوں کی مرمت پر لگے ایک عرب روپے کی کانچیکٹرز کو آدھائی گیاں ہوئیں جبکہ کمپنی کے اپنے ملازم ہیں تو پھر کانچیکٹرز کو آدھائی گی کیسے کی گئے پنجاب میں جینی کے بھوران کا خدشہ شگر ملز ایسوسییشن نے خطرے کی گھنچی وجہ دی دس لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مانگ دی چیرمن شگر ملز ایسوسییشن آسیم انام غنی کہتے ہیں کہ ہم نے ملیں چیارٹی کے لیے نہیں پیسے کمانے کے لیے لگائی ہیں روڈا کا دریائی راوی کی بہالی کے لیے جامع پلین تھیار چھے واتر ٹیٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کا فیصلہ تیس سرب روپے لگتائے گی واسہ گندے پانی کو صاف کرنے کے تین پلانٹ لگائے گا ڈائریکٹر ہائیڈرالوجی محسن آتی کہتے ہیں کہ روزانہ گیارہ سو کیو سک پانی صاف کر کے راوی میں پھینکا جائے گا سمنباد انڈرپاس کا فاسٹ ٹریک منصوبہ الڈی واسہ کی چبون انچ کی جینج لائن خود تبدیل کرے گا اکتیس کروڑ روپے لگتائے گی الڈی انجیننگ ونگ نے پہلے واسہ سے ٹینڈر مانگا پھر پلان تبدیل کر دیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں لاہور میں پانچ سو یونین کاؤنسلز ہوں گی لارڈ میر کی قابینا بارہ راکین پر مشتمل میٹرپولیٹین کارپوریشن کی ساٹھ مقصود نشستیں رکھی جائیں گی فاتین کے لیے ساٹھ لیبر ورکرز پندرہ اور یوت کی آٹھ نشستیں مقدر ہیں وزیر اعلیٰ کی مہربانگا پابندی کے باوجود امران خان کے آبائی زلے کے لیے ڈیڈ عرب کی سپریمنٹری گرانٹ منظور پینڈی افسران پر بھی نوازشات تنخواہ کے ساتھ ایک سو پچاس ویسر پلاننگ آلاؤنس دینے کی منظور جوائم کے خاتمی کامیشن بنجاب حکمت دو ہزار جون فریدے گی پولیس کے لیے ڈیڑھ ہزار جون فریدے جائیں گے میکمہ داخلہ کی ریپورٹ ایوان وزیر اعلیٰ کی جیبل پر آگے لیک سٹی میں منیسو کی پہلی آوٹ لیٹ کا افتتاح سی او لیک سٹی ڈیویلپرز چیرمن آباد سلطان گوہر اجاز نے فیتا گاٹا چیف ایگزیکٹیو آفیسر منیسو میسٹر کن کرکٹر توفیق امر سمیت جیگر شخصیات کی شرکت آوٹ لیٹ پر کچن کا سامان کاسمیٹک سٹیشنری کھلونے اور بہت کچھ دستیاب ہے امیدوار کو کانسٹیبل بھرتی نہ کرنے کے خلاف کیس کائم مقام آئی جی کمر شارک سمیت دیگر پولیس آفیسر ہائی کورٹ میں پیش جواب پر آئی جی کے دسکت کیوں نہیں کیس میں آپ فریق ہیں آپ پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے جسی شجاعت علی کا برہمی کا اظہار خاتون دس سال کے بعد کانونی جنگ جیتے ہائی کورٹ نے نکاہ ناما جالی کرا دے گیا فیمی کورٹ اور سیشن کورٹ کا فیصلہ کلدھم کرا نکاہ رجیسٹرار خاتون اور اس کی رہائشگہ سے متعلق نہیں جانتا اوبیجنا نکاہ اس گاؤں میں نہیں ہوا جس میں والدین اور رشتہ دار تھے ڈائیمنٹ جیولرز پینوراما سینٹر کے خلاف دس لاکھ پچیس آزار حجانے کا دعوہ دائر شہری محمد عاصف کے مطابق سونے کی دو امگوچیاں خریدی مقدہ وزن کم نکلا جیولر شاپ کا مالک بائیس نومبر کو ساری فدالت میں برد پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کا 33 بوری جلاس ڈاکٹر یاسمی راشد نے صدارت کی ملازمین کی مدت ملازمت میں مزید تین سال توسیل کی منظوری ادھر محکمہ جیل کے ڈاکٹرز کو رسک آلاؤنس دینے کا فیصلہ محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز کے برابر تنخواہ میں لے گی ایڈیوکیشن آتھارٹی نے بغیر تصدیق افغان بچوں کے داخلے روکتی ہے صرف بے فارم پر ہی بچوں کو داخلہ ملے گا صرف 45 فیصل مجاہرین محاجرین کے پاس پیو سی کارڈ موجود ہیں اقدام کا مقصد جائن کی روکتا ہے زلی انتظامیہ کا سندر میں گرینڈ آپریشن ستر کنال سرکاری رقبہ واقضار کروا لیا اے سی رائیوین حامل رشید کی زیر نگرانی کاروائی انتظامیہ نے چار چک سامان بھی ضبر کر لیا ملک کا پیسہ لوٹنے والے لندن کے محلات میں مقیم ہے تارکین وطن کو پاکستان میں انصاف کے نظام پر یقین نہیں ہمیں ظلم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے چیرمنٹ حیق انصاف عمران خان کا لانگ مارچ کے شرکا سے ویڈیو لنک کھیتا ایمپورٹڈ وزیر آزم سے ملک چل رہا ہے ناہی معیشت پچاس سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ کے عمران خان کو زخمی ہو کر بھی ملک کی فکر ہے تاہنما بی ٹی آئی فروغ عبیب کی صحافیوں سے گلت گلت گورنم علیگو رحمان سے عراقین پنجاب اسمبلی کے ملاقات پی رفی الدین شاہ بخاری محوش سلطانہ بلال فاروق تارد زاہر اکرم شامل ملکی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر زبادلہ خیال کیا گیا انصاف کے بغیر ترقی کا خواب ممکن نہیں ملک میں قانون کی بالہ دستی کے لیے ایک ہونا ہوگا سینئر صبح وزیر میاں سلم اقبال کی عراقین اسمبلی سے ملاقات میں گفت ہوئی تو شاکانہ سکینڈل ایپ آئیے کی پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم لاہور اسلام آباد کراچی کے افسران شامل انکوائری ٹیم حقائق کی خورج لگائے گی اٹھارہ بی ایمزی افسران کی گریڈ انیس میں ترقی فقل السلام ڈھوگر شاہد فرید تاثیر احمد کی گریڈ انیس میں ترقی ہوگئی محمد زلکرنین محمد احمد اور محمد محبوب آلم زاہید اکرام اور ڈاکٹر نور محمد آوان کو نیا گریڈ مل گیا بیس سیشن جج ترقی ملتے ہی اوائس ٹی ہوگئے سیشن جج اشواک احمد محمد کاشف رائے نواز مارت شامل سیشن جج محمد آزم رانا محمد عرشد انجم محمد آصف رانا سمیت دیگر نام فہرست کا حصہ ٹیفک وارڈنز کے خلاف شکایات کے اموار سی ٹیو کا وارڈنز کی مانیچنگ کا فیستہ باڈی کیم لگیں گے کنٹرول روم سے رویوں کی مکمل نک مانیچنگ کی جائے گی ڈی آئی جی ٹیفک کو سمری ایک سال کر دی گے مسلم لگنوں کے جنرل سیکیٹری خواجہ عمران نظیر کے آج سال گیرا دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے مبارک بات کے پیگامات سابق صدر نونیگ لاہور پرویز ملک پر ہم بھی 18 نومبر کو پیدا ہوئے تھے الحمدہ میں اسلامی آرٹ فیسٹیول جاری ڈاکٹر امجد وحید، تیمور خان ممتاز، پروفیسر ڈاکٹر نائل آمیر کی شرکت نوجوان فنکاروں کی بھرپور پذیر آئے بیکن ہاؤس ڈونئر کیمپس جو ہٹرون کا سپورٹس کا عالی بچوں کی مختلف کھیلوں میں شاندار پرفارمس بیکن ہاؤس سکول والٹن کیمپس میں بچوں کے عامی دین پرٹیف طربانی قائد اعظم اللہم اکبال عبدال ستاریدی کا روب دھارہ سرد موسم میں انڈور کرکٹ کا رجحان قائد اعظم انڈسٹریل ایڈیا میں میدان سج گیا نوجوانوں نے ویکنڈ پر کھیل کا دھت پھٹایا سپورٹس وورڈ میں دس کرکٹ اکیڈمیز کا افتتاہ سبائی وزیرے کھیل ملک تیمور نے فیتا گا تھا تارک کوریشی احسان بھٹا سابق ریکٹر آقیب جعوید آتف رانہ نتانیا پرویز اور عرب جعوید سمید دیگر شخصیات کی شرکت موڈر جون فٹبال کلپ کے تحت مقابلے ننے کھلاریوں کے بڑے جلوے انڈر نائنٹین انڈر ٹویل انڈر فورٹین موڈر جون فٹبال کلپ کے تحت مقابلے ننے کھلاریوں کے بڑے جلوے انڈر نائنٹ انڈر ٹویل اور انڈر فورٹین انڈر سیونٹین کے کھلاریوں کی شرکت صدر اکیڈمی میاریزوان علی سمید دیگر شخصیات نے میچ دیکھا ایسے گارڈنز کے تحت نیزہ بازی کے سالانہ مقابلے جاری دو سو پینسفٹ کلپز کی پانچ سو ٹیموں کی شرکت ٹورنمنٹ کا میلہ اکیس نومبر تک جاری رہے گا پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو بچاسے زائد برینڈز کی فرنیچرز کی نمائش موٹیویشنل سپیکر کاسم علی شاہ نے افتتا کیا موجن ویڈنگ ہوم اینڈ آفیس فرنیچر سوفے ڈائننگ ٹیبلز اور آؤڈڈور فرنیچر پر چالیس فیصر تک رہائیت فیملیز کی بڑی تعداد میں شرکت اور فلم ٹچ بٹن 28 نومبر کو ریلیز ہوگی یونیورسل سینما ایمپوریم مال میں فنکاروں کی پریس کانفرنس اداکارا ہوا حسین اداکار فرہان سعید ہدایتکار قاسم علیق کی شرکت فلم کی کامجابی کے لیے پورو موسیقی